بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روشن الائٹ چینل کی طرف سے میرے تمام ناظرین کو خوش آمدید جیسا کہ ناظرین اکرام میں نے آپ لوگوں کو اپنی پچھلی ویڈیو میں اطلاع دی تھی کہ ایل پرسلان بیوک سلجوکلو کے دوسری سیزن کا پہلا ٹریلر پانچ اگست کو ریلیز ہوگا تو بہت سے مدہوں نے اس پر خوشی کا اظہار کیا تھا اور میری اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ابھی بھی مسلسل یہ بحث چل رہی ہے کہ ایل پرسلان زیادہ اچھا ڈراما ہے یا پھر کرولش اسمان اور اگر اخلاق قداماً ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے اور گالی گلوچ اور بدتمیزی پر نہ اترا جائے تو ایسے ڈسکشنز کافی مزے کی ہوتی ہیں کیونکہ دونوں طرف سے دلائل دیے جا رہے ہوتے ہیں یہاں میری رائے کے مطابق اگر اوورال پرفارمنس کہانی، بیک گراؤنڈ ساؤنڈز، ادھاکاروں کا انتخاب پروڈکشن، ایکشن اور سسپنس وغیرہ کی بات کی جائے تو پہلے نمبر پر درلے شارترل دوسرے نمبر پر اویونش بیوک سلجوکلو اور تیسرے نمبر پر اب کرولش اسمان ہے اور ابھی بھی موجودہ ڈراموں میں کرولش اسمان ان بیٹیبل ہے شاید کچھ مدہہوں کو میری بات بری لگے مگر ایز ایک ریٹیک یہ میری رائے ہے آپ لوگوں کی رائے اس سے ڈیفرنٹ بھی ہو سکتی ہے اور میں آپ لوگوں کی رائے کا احترام کرتی ہوں اور اب بات کریں ایل پرسلان کے دوسرے سیزن کے نئے ٹریلر کی تو بزاہے تو یہ ٹریلر بہت اچھا تھا اور ٹرکش ڈراما سیریز کی تاریخ کے حساب سے اس قسم کا ٹریلر ریلیس کرنا ایک بلکل نیا اور اچھوتا آئیڈیا ہے جو اس سے پہلے کسی اور ڈراما سیریز میں نہیں دکھایا گیا خاص طور پر کرولش اسمان میں تو ایسے چیز بالکل بھی نہیں دکھائی جا سکتی کیونکہ کسی بھی عثمانی سلطان نے حج نہیں کیا تھا اور اب اس کی وجہ یا تو سلطنت کے معاملات میں مشغولی تھی یا پھر کوئی اور وجہ یہ تو ہمیں معلوم نہیں لیکن ایل پرسلان کا یہ ٹریلر بھی ریلیس ہونے کے بعد تئی قسم کی کانٹروورسیز بیدا کر چکا ہے اور مختلف سوشل میڈیا فارمز پر یہ بحث چل رہی ہے کہ اس طرح کا ٹریلر دکھایا جانا چاہیے تھا یا نہیں اور یہ ٹریلر کس فلم یا ڈرامے کی کوپی ہے کیونکہ اس ٹریلر کے بارے میں عرب مددہوں کے بھی اپنے اعتراضات ہیں تو ناظرین اکرام ٹریلر میں خانہ کعبہ کو دکھایا گیا اور ایل پرسلان کو اس کا تواف کرتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں جس کے دوران ایل پرسلان رب تعالیٰ سے مناجات میں مشغول ہے اور اپنی بے توکیری اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان کر رہے ہیں اپنی پچھلی فتوحات کو اللہ تعالیٰ کی مہربانی قرار دے رہے ہیں اور نئی فتوحات کے لیے اللہ تعالیٰ سے آجزی سے التجا کر رہے ہیں اور ان مناجات کے دوران نبی کریم علیہ السلام کا ذکر بھی درد دل کے ساتھ ہو رہا ہے بظاہر یہ سب کچھ تو ٹھیک ہے اور رہانے لحاظ سے بہترین لگ رہا ہے مگر عرب مددہوں کا کہنا ہے کہ اس ٹریلر کا جو بیک گراؤنڈ میوزک ہے اور یہ سٹائل سب ایک عربی فلم ار رسالہ کی کاپی ہے جبکہ کچھ مداہوں کا کہنا ہے کہ عمر فاروق سیریز کا آغاز بھی اسی انداز میں ہوا اور ایمنے کونک نے اس ٹرامے کو اس ٹریلر کے معاملے میں کاپی کیا ہے یہاں تک کہ بیک گراؤنڈ ساؤنڈ بھی بلکل عمر فاروق سیریز کی کاپی ہے چلے یہاں تک تو یہ بات مان لیتے ہیں کیونکہ دنیا کے بہت سے معاملات میں ایک دوسرے سے انسپریشنز لے کر بڑی بڑی بہترین چیزیں بنائی جاتی ہیں اور اس میں کسی کو اعتراض بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس دنیا میں پہلی بار بھی جو شخص کوئی چیز بناتا ہے تو اس معاملے میں بھی وہ شخص اللہ تعالی کی ہی بنائی گئی کسی نہ کسی چیز سے انسپریشن لے کر بناتا ہے تو اگر یہ ٹریلر الرسالہ کی کاپی ہو یا پھر عمر فاروق سیریز کی ویسے آپ میں سے جن لوگوں نے عمر فاروق سیریز دیکھ رکھی ہوگی وہ اس معاملے میں بہترین طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک ٹریلر کس حد تک عمر فاروق سیریز کی کاپی ہے تو وہ لوگ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا ویسے اگر یہ سین عمر فاروق سیریز کی کاپی بھی ہے تو اس حوالے سے تو یہی جواب ہے کہ دنیا میں بیت اللہ وہ واحد جگہ ہے جہاں یہ منظر ہر وقت چل رہا ہوتا ہے اور بیت اللہ میں ہر وقت دنیا کے کسی بھی کونے سے آئے مسلمان تواف میں مشغول ہوتے ہیں اور ایل پرسلان چونکہ غیر مسلم ممالک میں بھی دیکھا جاتا ہے تو ڈرامے میں یہ مذہبی سین ان کے لیے اٹرکشن کی وجہ بنے گا اور اچھے بات یہ ہے کہ اس معاملے میں ترکوں نے عربوں سے انسپریشن لی ہے اور اس قسم کا سین دیرول شیارترول کے پانچ سیزنز اور کوریل شسمان کے تین سیزنز میں اب تک نہیں دیکھا گیا لیکن اب میں آپ لوگوں کے سامنے جو بات کہنے والی ہوں تو بہت سے لوگ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ اچھا ہوا اگر محمد بوزدیگ نے اس قسم کا سین اپنے ڈراموں میں نہیں دکھایا یعنی کہ اس ٹریلر میں بہت سی غلط باتیں ہیں کہ مسنوئی خانہ کعبہ بنائے گیا پھر اس کا تواف کرنا اور اس کے گرد تلبیہ پڑنا اور اس معاملے میں سنی علماء کے فتاوہ موجود ہے کہ کعبہ دنیا میں ایک ہی ہے اور اسی کا تواف کیا جاتا ہے اور کرنا چاہیے اور پھر ان کے موڈلز بنانا اور ان کے گرد تواف کرنا تو سب یہ بیدہ طور غلط چیزیں ہیں تو اگر ایمریکونک یہ سین بیت اللہ میں فلم آ لیتے اور پھر ایڈیٹنگ کے ذریعے اور کمپیوٹر ٹریکس کے تھرو یہاں قدیم زمانے کا ماحول بنا دیا جاتا تو کوئی حرچ نہیں تھا اب چاہے ایسا سین عمر سیریز سے لیا جائے یا ارسالہ سے تو دونوں صورتوں میں غلط ہے لیکن اگر یہ کعبہ بی ایف ایکس کے ذریعے ایڈیٹنگ کر کے ڈالا گیا ہے تو اس بارے میں علماء کرام رہنمائی فرما سکتے ہیں کہ اس طرح یہ درست ہے یا نہیں اور کمیٹس میں جو لوگ یہ اعتراض کریں گے کہ اگر اس طرح کعبہ بنا کر اس کا تواف کرتا دکھایا گیا ہے تو اس میں کیا حرج ہے تو انہیں میں یہی جواب دوں گی کہ نکلی کعبہ تو ابراہا نے بھی بنایا تھا اور لوگوں کا اس کا تواف کرنے پر مجبور کرتا تھا تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس کا کیا انجام ہوا اور اگر آپ لوگ نہیں جانتے تو پھر آپ لوگ قرآن مجید میں سورہ فیل ترجمے سے پڑھ کر اچھی طرح جان سکتے ہیں ویسے تو ان نئے ٹریلر کے بارے میں ہم یہی توقع کر رہے تھے کہ جس طرح ترکی کے تاریخی ڈرامو کے ٹریلرز میں عام طور پر جنگوں کے مناظر سے ہی سیزن کا آغاز کیا جاتا ہے تو یہ بھی کچھ ایسا ہی ٹریلر ہوگا اور نئے سیزن کے شروعات کسی جنگ سے ہوگی یا پھر دوسرا خیال یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ سیزن ٹو میں اب ایل پرسلان کے سلطان بننے کی جد و جہد دکھائی جائے گی یا پھر ایل پرسلان سلطان بن چکا ہوگا تو اس حوالے سے کوئی دربار بغیرہ کا منظر ہوگا جہاں تخت پر ایل پرسلان سلطان کی حیثت سے ہوگا مگر ہماری یہ سب اندازے غلط نکلے ویسے اس ٹریلر کے حساب سے نئے سیزن کا نام ہونا چاہیے حاجی ایل پرسلان بیوک سلجوکلو اور ٹریلر کے بارے میں دوسری مایوسی مداہوں کو یہ ہوئی ہے کہ نہ تو اس بارے میں معلوم ہو سکا ہے کہ ایل پرسلان کے اس دوسرے سیزن میں ان کے مقابلے میں ہیروین کون ہوگی جو کہ سفیریا خاتون کا کردار ادا کرے گی اور اس بارے میں ترکی کے بڑے بڑے میڈیا سورسز نے تو یہی خبر دی تھی کہ کرولش اسمان کے آئیگول ایل پرسلان میں سفیریا خاتون کا کردار ادا کرے گی اور میں نے اپنی ایک ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ بتایا بھی تھا مگر اس ٹریلر سے تو ابھی تک کچھ بھی واضح نہیں ہوا اور اس معاملے میں یقینا ہمیں انتظار کرنا پڑے گا ممکن ہے کہ ایمریک اونہ کا ارادہ بدل گیا ہو اور ایک پرانا چہرہ جو کہ ہم پچھلے تین سال سے کرولش اسمان میں دیکھ رہے ہیں اسے پھر سے لانے کی بجائے کسی نئے چہرے کو سفیریا خاتون کے کردار میں ہمارے سامنے لائیں تو بہرحال ابھی تک کچھ بھی کنفرم نہیں ہے ویسے پچھلی بار تو بیوک سلجوکلو کے سیزن ٹو کے آغاز سے پہلے ہی مداہوں کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ براک اوز جویت کی بیوی فہریہ آکچہ خاتون بنے گی اور دیگر ادھکاروں کے بارے میں بھی اپ ڈیٹس ملنا شروع ہو گئی تھی اور ان کی تصاویر بھی انسٹرہ پر ریلیز کی جا رہی تھی مگر اس بار تو عجیب بات یہ ہو رہی ہے کہ اس بار کسی بھی قسم کی انفارمیشن ایل پرسلان کے سیٹ سے لیک آؤٹ نہیں ہوئی اور اس معاملے میں بہت زیادہ رازداری سے کام لیا جا رہا ہے کہ نیا سیزن کس طرح کا ہوگا اور کون کون سے نیا ادھکار اس سیزن کو جوائن کریں گے لیکن ناظرین اکرام یہ معاملہ صرف ایل پرسلان کے ساتھ نہیں ہے اس بار تو باربر سلار اور کرلش اسمان بھی سب کچھ چھپ چھپ کر کر رہے ہیں اور ان ڈرامو کے بارے میں بھی کسی بھی قسم کی خبریں نہیں مل رہی جو آپ لوگوں تک پہنچائی جا سکے نا جانے اس بار اتنی رازداری کی کیا وجہ ہے اور ایک اور کردار جس کے بارے میں مدہ انتظار کر رہے تھے اور جس کے بارے میں امید تھی کہ شاید نیر ٹریلر میں اس کے بارے میں کچھ معلوم ہو جائے یا اسے دکھا دیا جائے کہ اس کا کیا بنا وہ ہے ایلپا گوت لیکن نیر ٹریلر میں اس کے بارے میں بھی کوئی ہنٹ نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے یا نہیں تو ناظرین اکرام آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی اور اس ویڈیو میں کی گئی باتوں سے آپ لوگ کس اور اس ویڈیو میں کی گئی باتوں سے آپ لوگ کس حد تک متفق ہیں مجھ سے کمیٹس میں ضرور شیئر کیجئے گا میرا چینل وزٹ کرنے کا شکریہ